بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے شام کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے تنیسل آف دی پرافیٹ آف اسلام پرافیٹ آف اسلام محمد بن سلام اور اب میں مکہ کے شہر میں 570 ایڈی میں پیدا ہوئی ہے آپ کو خدا نے پرافیٹ بنایا 610 ایڈی میں آپ نے مکہ میں تیرہ سال تک اپنا مشن حیل آیا او زمانے میں مکہ ایک سنٹرل سٹی بنا ہوا تھا مکہ کا مطبق تھا عرب کا سنٹر تو وہاں پر دیلی ویزیٹر ساتھ رہتے تھے اس طرح سے آپ کو مقام صرف مکہ میں نہیں تھا بلکہ اس طرح سے تیرہ سال کے اندر آپ نے عرب کے بہت سے لوگوں تک اپنا مسیج پہنچایا اور بہت سے لوگ آپ کی مسیج سے پڑھاوت لیے پھر تیرہ سال کے بعد آپ نے مکہ سے اور آپ چلے گئے مدینہ دوسرا جو سٹی تھا وہ دوانے میں عرب کا وہاں پر آپ دس سال تک رہے پھر سکس ہنڈر تھرٹی ٹو میں آپ کی ٹیت ہوئی اور آپ کو مدینہ میں بری کیا گیا آپ کی قبر عبدی وہاں پر مولید ہے دیکھیں آپ آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب خدا کی طرح سے پیش کی اس کا نام ہے قرآن قرآن میں وہ ساری بات ان پرنسپل مولید ہے جو آپ کا میسیج تھا پھر اس کے ڈیٹیل ہم کو حدیث میں اور آپ کی لائے پہنگلتی ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے پیدا کیا یہ دنیا کو اور انسان کو اور ان کی گائیڈنس کا ڈبل انتظام کیا دبل یہ کہ وربل ایک تھا وربل گائیڈنس دوسرا تھا نان وربل گائیڈنس نان وربل گائیڈنس میں اس کو کہہ رہا ہوں جو آپ کی کانشنس میں ہے جو نیشن میں ہے تو وہ انسپوکن ورڈ میں وہاں پر مولید ہے اور جو لوگ اس میں جھوٹتے ہیں پاتے ہیں اسے کے ساتھ خدا نے انخزام کیا وربل گائیڈنس کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریولیشن کے طور اپنی کتاب بیجی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں قرآن میں کل 114 چپچر سے ورشز ہیں 6005 ورشز اس میں وہ ساری بیسک آتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ قرآن کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسک میسج کیا تھا مجھے ہوں گا کہ وہ تھا قریشن پلانٹ آر گارڈ کو بتانا خدا نے پیدا کر کے دنیا میں انسان کو بھیجا آپ دیوترک انسانی جانے کچھ کا پرپس کیا ہے یہاں وہ کیوں آیا ہے Who am I What is the purpose of my life What is before death What is after death یہ سارے question کا answer دینے کے لیے خدا نے اپنے کتاب داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سے کوئی کرتا ہوں creation plan of God تو قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ خدا نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ تم اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہو کہ یہ سب کچھ جب کوئی بلا ہوا ہے یہ blessing نہیں ہے reward نہیں ہے یہ صرف کس papers ہیں آپ کو چاہے منی آپ کے پاس ہو آپ کے پاس اولاد ہو building ہو car ہو جو کچھ بھی ہو وہ آپ کے پاس بطور reward نہیں ہے بطور blessing نہیں ہے وہ صرف test papers کے طور پر ہیں انہی چیزوں کے آپ کو اپنا اپنا test دینا ہے جو لوگ اس test میں بلے ہوت رہے ہیں انہی کے لیے خدا کے ہاں اثر reward ہے جس کو paradise بھیلتا ہے اور جو سے فیل ہو جائے ان کے لیے punishment ہے اس کو help دیتے ہیں یہ test کیا ہے basically what test یہ ہے کہ خدا نے انسان کو freedom دیا freedom total freedom انسان دنیا میں پوری طرح آزاد ہے سوچنے کے لیے بولنے کے لیے کرنے کے لیے اس پر کوئی بھی روک نہیں ہے تو یہی test ہے یعنی ہمیں اپنی freedom کو misuse نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا proper use کرنا ہے یہی test اپنی freedom کو ہم اگر misuse کریں یعنی خدا کی guidance کو جان میں رکھے بغیر خود ہی خود کو چاہے کریں اسے خدا نے کہا ہے کہ سج بولو تو ہم دھوٹ بل کر اپنے کام بنائیں خدا نے کہا کہ آریسٹی سے رہو تو ہم دس آریسٹی کے ساتھ آپ کیا بزنس سے رہیں خدا نے کہا ہے کہ دوسروں کے لیے تم حاربلس بن کر رہو تو ہم دوسروں کے لیے حارفل بن جائے تو سارے جو چیزیں خدا نے بتائی ہیں اس کو دھیان درک کر کے جو آدمی رہے تو اس نے گویا اپنی freedom کو ٹھیک کر پر use کیا اور جو آثار نہ کرے اس نے اپنی freedom کو miss use کیا تو سارا جو crucial test ہے وہ اسی معاملے میں ہے کہ اپنی freedom کو ہم نے کیسا use کیا اسی پر paradise ہے اسی پر ہے قرآن پر بتائی گیا ہے کہ paradise کے بارے میں کہ زالکا جزاؤ من تدک اہنی paradise ہے purified soul کے لیے purified soul کون ہے وہ ہے کہ دنیا میں کیونکہ یہ ٹھیکس کے لیے ہے تو برد نیشنل کے یہاں ہر وقت آپ کو ترہ کے لگے پروکیشن ہوتے ہیں ترہ کے ایمٹیلل سیٹیویشن ہوتی ہے تو بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی غلط رستے بچھل جائے ہو مثلا آپ غصے میں آکر کسی سے revenge لینے لگے پروک کر آپ پروک کر آپ اس کو اس کو مارٹر کرنے کا مصور بنا ہے تو یہ سارے جو پروکیشنز ہیں ان سب کے بیچ میں آپ کو اپنے آپ کو اس کا رکھنا ہے کہ آپ اس limit کو کراس نہ کریں جو خدا نے آئین کر دی ہے لیکن قرآن کے یہ basic idealٹی ہے وہ base کرتی ہے توحید کا توحید کا مطب ہے wellness of God خدا آپ کو ایک ماننا ایک basic idealٹی ہے خدا کے ایک ماننے کا مطبق یہ نہیں ہے کہ یہ جیسے یہ گلاس ہے وہ ایک idealٹ ہے ایسے خدا کی ایک حقینتی میں ایسا نہیں ہے wellness of God کا مطلب ہے کہ God ہی کو آپ created مانیں God کو آپ all power مانیں God کو everything سمجھیں آپ کو یہ مانے کہ خدا کی طرف سے ملا ہے وہ چھین لے تو ہمیں کوئی دینے ہو رہا نہیں مسئل دیکھیں دنیا میں ہمیں تو پیدا ہوتے ہی کیا ہوتا ہے ہم کو ایک زمین مل جاتی اس کے پر سلکھ رہے ہیں اس میں بہت ہی ٹھیک ٹھیک مل جاتی مل جاتی مل جاتی تب ہم نہیں کام کر سکتے ہم کام ہو تب بھی نہیں کر سکتے مل جاتی مل جاتی مل جاتی مل جاتی ہم نے پیپر سے پوچھا تو ساپ نہیں ہو مجھے کہ میرے پاس گولد ہو سلور ہو یا نوٹ ہو ڈالر ہو اسے ساپ نہیں ہو اور جب میں پانی میں گیا گواز بیسن میں تو ایک سکر ساپ ہو گیا تو ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑ کام ایسے جو پانی سے ہوتے ہیں ہمارے اب سوچا چاہیے کہ مجھ کو کس نے پیدا کیا یہ سارا لائف سپورٹ سسٹم کس نے دنیا میں رکھا اگر ہم نہ سوچ جائے تو ہم نہیں بل ہم بلائن ہیں یہ ہی ہے انسان کا چیز خدا نے آنکھ کسی دی تا کہ آپ خدا تی کریشن میں دھان لگائیں دیکھیں اس کو یہ مائن اطلاع کی دیا سوچ کے بات کو جارے یہ سارا جو آپ کو اطلاع بل اقویوپٹ پیدا کیا خدا لیں اور لائف سپورٹ سسٹم آپ جارے نے خیر یہاں رکھ دیا فقط سوچتا چاہیے کس نے دیا ایک صاحب مجھ سے ملے فقط میں تو خدا کو نہیں امان تا بس بلتا خدا کوئی چیز نہیں ہے لیکن خدا کے چیزوں کو آپ کو اس دوان کرنے کر نہیں خدا کے جو چلتے ہیں آپ خدا کے آپ جن کو ساتھ لیتے ہیں آپ خدا کے سورج میں کیوں آپ 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 یہاں سے دیکھتے ہیں چیزوں کو خدا کے جو پیدا کرتا ہے اس کو کھاتے ہیں آپ خدا کو نہ ماننے کا رائط ہے یہ نہیں ہے کہ خدا کو نہ مان کر بھی خدا کے رہے تو کھڑے ہو گئے وہ آج تک میں اس طرح سوچا نہیں تھا آج سے مانتا ہوں خدا ہے تو یہ مائن جو سوچنے کے لیے سوچنے کے لیے سوچنے کبھی آپ باتوں کو سمجھیں گے میں یہ کہوں کہ توہید تو ہے یوں تو آپ جاتے ہیں کہ لیے اللہ کہنا حدیث میں آتا ہے جو آدمی کہے کہ لیلہ اللہ وہ جنت میں جائے گا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک سپری ریسٹیشن اسی قرام کرنا نہیں یہ غلط بات لالا اللہ جو ہے ایک دسکوری کا بول ہے ایک چیز آپ دسکور ہوتی ہے خدا کا existence خدا کا presence کہ بول پڑتے ہیں کہ لالا اللہ میں آپ کو رسال دوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرائیس سے جیدر کرائیس سے تین سال سال پہلے گریک میں گریس میں ایک سائنٹس پیدا ہوا اس کو باستان ایک سیرینجا کہ تم مجھے بتاؤ کہ پانی پر چلتی باست اگر ہم پانی میں ایک لوہے پر پڑا ڈال دے تو گروب جاتا ہے اور بوٹ چل رہی تہہ رہی بتاؤ اس کو کیا اللہ ہے کیا سائنس ہے تو یہ پہرہ آدمی سے اس کو رسکور کیا اس سائنس کو کیا ہوا جب جب کنگ کے دے اس کو چیلنج دیا تھا تو وہ ایک دن اپنے ٹب میں نہ رہا تھا اچانک دیل کے لیے اس کا باڈی اس کو فلوٹ کرنے لے اس وقت رسکور کیا اسے پھر کیا مام استیٹکس آپ بہت ہائیر او سائنس ہے ہائیر او استیٹکس اسے دیسکو کہا کہ پانی میں جتنا جب ہم ڈالتے ہیں ایک ناؤ جیسی ایک چیز کو تو جتنی جگہ جتنی پانی کو دس پیس کرتی ہو اس اکی اکی پر پیدا ہو رہا ہے اب پیدا پر دسکوری ہوئی تو کیا ہوا وہ نکلا ٹپس کو بھاگا یہ کہتے ہوئے یورکہ یورکہ میں نے پاہ لیا میں نے پاہ لیا یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جب آپ اپنے باہر میں سوچیں کہ کیسے بن گیا ایک بولتا ہوا انسان ایک دلتا ہوا انسان ایک چلتا ہوا انسان کیسے پر گیا میرے باپ کل در ایک طاقت نہیں تھی میرے ماں کل در ایک طاقت نہیں تھی کیسے وہ بن گیا پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ زمین کیسے بن گیا جو پورے انیورس میں ایک ایک سپچن ہے آپ جانتے ہیں کہ پورے انیورس میں یا تو آگ ہے یا پتھر ہے اور کچھ نہیں ہے یہ آگ ہے یا پتھر زمین جیسا کوئی پرینٹ پورے انیورس بہت نہیں ہے حالانکہ پرینٹ بہت ہی بڑی انیورس بہت بڑی ہے بہت بڑی بہت بڑی انیورس میں ایسا ایک اسپچن یونیک اسپچن کیسے جہاں میں رہوں جہاں میں سانس رہوں جہاں میں کھاؤں جہاں میں سیولیائی سے بڑھاؤں تو آپ سوچنا پڑتا ہے تو سوچتے سوچتے آپ دسکور کرتے ہیں کہ ایک کریٹر ہے تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ دو گار بٹ ون گار ایک ہی کریٹر ہے آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں اسے بتایا تھا کہ تمام سائنٹسٹ ان ڈائیٹر میں وہ خدا کو مانتے ہیں کیونکہ سائنس کیا ہے سائنس اس علم نیشت کا نام دا ہے جو نیشت کو کیسٹری کرتے ہیں نیشت کیا ہے نیشت کیا ہے نیشت کیا ہے یہ شرمکوٹ کیریشت یا گار ان کا سٹیوٹ اکسٹری ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میرنگ ہے اس میں ڈیزائن ہے اس میں بیپنا ہاونی ہے تو یہ جو ان کو ملتی ہے چیز نیورس میں تل کا دل آلدھر سے مان رہے لگتا ہے کہ اس میں کوئی کوئی فورس کام کر رہی ہے اسی پہ ایک اسی پہ ایک اسی پہ ایک مٹیریل چیزیں کا ایک کام نہیں ہو سکتا ہے کوئی فورس ہے اس میں بتایا تھا اس نے یگر سے سائنٹسٹ گاڑ کا نام تو نہیں لیتے لیکن دوسرے ناموں سے ان جائرٹ میں بانتے ہیں اس میں مثلا لیوٹن نے او کیپنا نے مانا کہ اس میں ایک آرڈر ہے اس لیے کیسے سپیروزہ نے آنسٹی نے مانا کہ یہاں ایک کاؤسمک سپریٹ ہے جیم دینج نے آتھر اور آٹھر اٹھر اٹھٹر نے مانا کہ یہاں کوئی ایک بائی سپریٹر مائن ہے تو اگرچہ وہ گاڑ کا نام نہیں لیتے جیوٹی گاڑ لیکن وہ مانتے ہیں کہ اس کے پیشے ایک خدا ہے ایک طاقت ہے ایک فورس ہے تو بارال میں یہ کہا تھا کہ جس کو ہم توہید کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ کوئی وہ کوئی کوئی رہتر جدیہ نہیں ہے کہ یہ سروس نہیں ہے یہ ایک دسکوری کے بعد دکلنے والا اس طرح اٹھمیڈی زمان سے نکلا یو لکا یو لکا ضرق اس طرح کا ایک آدم ہاں پر سوچتا ہے اپنے مند کو استعمال کرتا ہے تو اس میں دسکوری ہوئی ہے تو پکار رکھتا ہےCom آمد میں یہ کہوں گا کہ قرآن میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا ہے جب آپ خدا کو پا لیتے ہیں تو زندگی پر پہنچ شروع کیا ہے اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ محاسبہ سے محاسبہ پتب ہے انٹرانسکرشن کی آخری ہے حدیث میں آتا ہے ہر آدمی کنیشن میں ہوتا ہے ہر آورت ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی کی کنیشنی شروع جاتی ہے اپنے گھر میں اپنے انوارمنٹ میں اپنے سوسائیٹی میں اپنے انسیوشنز میں جہاں وہ جاتا ہے تو موسکی کنیشنی ہوتی رہتی کنیشنی تو ہر آدمی میسر کنیشن بن جاتا ہے اس چیز کو موجہ دبانے میں پروکسر بارسل نے اس کے رسک کیا ہے ہر آدمی کنیشن ہوتی رہتی ہے تو نئے زندگی کا آغاز یعنی ڈسکوری کے بعد خدا کی ڈسکوری کے بعد جو نئے زندگی شروع ہوتی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ڈی کنیشننگ سے اپنے کنیشننگ کو توڑنے سے کیوں کہ اگرچہ آپ نے خدا کو مان لیا لیکن کیوں کہ آپ کنیشن ہو چکے تھے ایک سوسائیٹی میں ایک باہل میں تو جب تک آپ اپنے کوئی دی کنیشنن نہ کریں اس وقت تک آپ کو یہ سوائیت نہیں آتی کہ باتوں کو کھڑ کر پسند ہے اسی کو کہاں گیا ہے محاسبہ محاسبہ کا مطلب ہے انٹراسپیکشن تو میں یہ کہوں گا کہ محاسبہ اسی چیز کا نام ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں دی کنیشنی محاسبہ جسے مثال کے طور پر ارشت کرتا ہوں کہ آدمی میں محاسبہ گیا ہے تو ایک بچے سے ملا ہوئے وہ ابھی تین ایج میں تھا وہ تو مانے اس سے پوکشن شروع کیا ہے اس کی باتیں تو باتیں کٹے کرتے ہے کیا وہ رکھا کہ میری ماں مجھ کو پڑھانے کے لیے اسکول بھیجتی ہے دیلی میرا دل لگتانی پڑھائی میں 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 نے کہا کیوں کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے پہ جوٹ شخص نے کہا ہو مجھے اپنے زیادہ کا ریوینج لینا ہے وہ اپنے باپ کا میں باپ کو اس آدمی نے مار ڈالا اس کا باپ جو تھا اس کا مارڈ بہت تھا تو اس نے مار ڈالا ہے تو اب بچے اس کا پتہ لینا ہی لینا ہے تو ریوینج لینا ہی لینا ہے میرے ماں خام خواہ مجھ کو پڑھوانا چاہتی مجھے پڑھنا ہے نہیں ملکو ریوینج لینا ہے تو میں سوچا کہ بچہ کیوں آسا بول رہا ہے اگر آپ جانتے ہوں افغائستان کے بارے میں افغائستان کا پورا کلچر یہی ہے ریوینج بیس کلچر ان کا سب سے بڑی بیلو ہے کہ دیمینج لینا ہے کسی نے ہم کو مارا ہے پھر مارنا ہے تو اس کے ذلدیک یہ چیز اس کے سوچ سے باہر تھی کہ جب میرے باپ کسی نے مارا ہے تو اس کو بھولا کے میں پڑھائی پڑھوں یعنی جانتا تھا ہوں یہ ہے دی کندیشنی یہ ہے دی کندیشنی کہ ہر آدمی کسی لیسے نگتیف تھاٹ بھیجیتا ہے آپ کو سسائیتے لوگ سے بات کیجئے سکوٹنگ کیجئے ہر آدمی کہیں کہ کسی نگتیف تھاٹ بھیجیے رہا ہوگا ہے ہر آدمی کہ عورت ہو یا بڑھ وہ یہ نگتیف تھاٹ ہے وہ یہ کندیشنی اس نگتیف تھاٹ کو بھی کندیشنی کر کے ہمیں پاسٹیوٹی بلانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو سبق دیا ہوئی ہے تھا کہ آپ کو پاسٹیو تھنکر بننا ہے پاسٹیوٹی میں جینا ہے اور پاسٹیوٹی کا کیا آپ نے فرمولا بتایا کہ نگتیف you have to convert your negative negativity to positivity جیسے ایک آدمی آپ پر سایا وہ سے پوچھا کہ O Prophet give me a master advice by which I may be able to manage all the affairs of my life آپ نے کیا کہا لا تحضر don't be angry don't be angry کوئی سیمپل بات نہیں ہے آدمی بناویج تو مسا ہوتا نہیں کوئی پرووکشن ہوتا ہے کوئی آب کو دکھ پہنچاتا ہے کب تو آپ angry ہوتے ہیں تو anger نام ہے ایک ایس جیس کا جو کسی کے negative reaction کا پیدا ہوتی ہے کسی reaction کیا آپ negatively آپ نے اس کو react کرنا چاہا وہ ہے اس کا نام ہے anger تو آپ نے کہا کہ غصر نہ ہو اس کو بارے کیا ہوئے کہ تم کو چاہیے آپ کو بالدانوں میں محصبہ سے یعنی دی کانڈیشنگ سے اگر آدمی برسیلس اپنی دی کانڈیشنگ نہیں کرے تو پر وہ سخصہ کو نہیں پائے گا نگٹیوٹی مجھے گا نگٹیوٹی مرے گا نگٹیوٹی مجھے گا نگٹیوٹی مرے گا آپ کسی کی گھر میں جا کہ پتہ کیجئے ہزمال بڑھ وائف کے دمیان نگٹیوٹم سوچ ہے پڑوشیوں کے بیچ میں نگٹیو سوچ ہے کبرٹریز کے بیچ میں نگٹیو سوچ ہے نیشنز کے بیچ میں نگٹیو سوچ ہے جہاں آپ ہی دیکھئے تمہیں سلطاؤں کے اگر آدمی چاہتا ہے کہ سچائی پڑینا سچائی پرمرنا اور سچمس خدا کی خدا کے چہرہ دیکھنا تو اس کو اپنی دی کنیشنی کرنی پڑے گی اپنا آپ کو پاسٹیو پھنکر پڑے گا ورنے یہ سب کچھ نہیں ہو جسا اب دیکھیں کہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ آج کل آپ سنتے ہیں ہر رائٹ 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 کی بات کرتے ہیں ہر ایک رائٹ کی بات کرتا ہے رائٹ پرافیٹ محمد نے کبھی رائٹ کی بات ہی نہیں کی کیوٹی کی بات کی سوٹی یہ بہت ہی انوکی بات ہے کیونکہ ہر ایک رائٹ مانگ رہا ہے تو دینے والا کون ہے آپ سوچئے ہر ایک تو رائٹ ہے جیٹا اٹھائے بھی یہ رائٹ تو دینے والا کون ہے اسی لئے آپ دیکھیں ہی من رائٹ کو بہت بنے ہوئے ہیں لیکن ملتا کچھ بھی نہیں کسی کو صرف پرٹسٹ ہے صرف ڈیوان ہے جو میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ رائٹ بلے کسی کو کہ تو کسی کو ملتا نہیں تو پوری سوسائیٹی جو ہے رائٹ کارسٹ ہوں گئی ہماری پروپٹ اپسلام کی بہت جائے وہ یہ ہے کہ تم ڈیوٹی کارسٹ بنو اور سوسائیٹی کو ڈیوٹی کارسٹ بناو حدیث میں آتا ہے ادو بہت سمپل فارمولہ ادو الہم حق کہوں وَصَلُ اللَّهَ حَقَتْرِ یعنی تمہارا جو حق ہے تمہارا جو رائٹ ہے اس کو خدا سے بھانو اور دوسروں کا جو تمہارے پر حق پہنچتا ہے دوسروں کا جو رائٹ تمہارے پر آتا ہے اس کو انہیں ادا کرو یعنی دوسروں کا رائٹ جو ہے تمہارے پر اس کو ادا کرو اپنا جو ہے وہ خدا سے بھانو خدا سے بھاننے کے مطلب کیا ہے یہ کوئی مستیریس بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹرگل کرو مہد کرو کوش کرو تو اس کا فارمولہ قرآن میں و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں دنیا کو خدا نے اس طرح بڑھایا ہے کہ یہاں پر اِنَّ مَالْ اُسْرَ اِسْرَ اِنَّ مَالْ اُسْرَ اِسْرَ یعنی مَالْ اِسْرَ اِسْرَ اگلی مَالْ اِسْرَ اَوْا700 اپنی کل زندگی میں اس فارولی کا تجربہ کیا ہے میں نے پایا ہے کہ کسی بھی کسی بھی سیچویشن میں کیا کہ سیچویشن کترہ ہی زیادہ لگے کہ بہتی زیادہ یعنی یہاں پر کچھ نہیں ہے کب بھی وہاں کچھ ہوتا ہے کب بھی وہاں کچھ ہوتا ہے اس کے لئے میں پر زندگی میں میرا تجربہ آیا اور پر میں سیپروں کے سے میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے انتہائی ایسی حالات میں یہاں پر بزایت کوئی دکھائی دیتا ہے پرابلم پرابلم لیکن وہاں پر کچھ اپنیٹی موجود ہوتی ہے صرف یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسکورٹ کریں اور سوارویل کریں تو میں جو فارمورہ بنایا ہے اس حدیث کو لے کر اس حیات کو لے کرتے وہ یہ ہے کہ اگنور دا پرابلم اویلت اپنیٹیز اس کو اگر آپ استعمال کریں تو کوئی دنیا آپ کے لئے اکھلا مزار بن جاتی ہے ہر جگہ آپ کے لئے اپنیٹی ہے ہر جگہ آپ کے لئے اپنیٹی ہے ایک قصہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ پنجام میں ایک ساکھ سے سوامی رام دیتی ہے وہ سبق سال اپنیٹر میں اس وقت امریکہ میں کوئی انڈین نہیں ہوتا تھا اور یہ گئے وہی اپنا کپڑا جو گئے پہنے ہوئی ہے اور کچھ بھی سامان نہیں کوئی لگش نہیں کوئی کچھ سامان نہیں تو جب وہاں پر اُترے یہ کوئی اکسوس کی بات ہے جب کہ حواج آدموں کو کرتے تھے تو وہاں پر اُترے وہ اس پر شپ سے تو وہ کسی امریکن کو دیکھا تو وہ کہا کہ اس کو عجیب سا لگا جاتے ہیں کہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے پاس کوئی لگش بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایسی چل رہا ہے تو اس سے پوچھا کہ تو وہاں امریکہ میں کوئی دوست تھا کہاں جانا چاہتے ہو کوئی دوست ہے امریکہ میں توہاں شعبی آمدی رات نے کہاں ایک دوست ہے اب وہ یہ ہے اس کو انگریس سے لیے ہاں ایک دوست ہے امریکہ میرا اور وہ یہ ہے اور اس کے پاس جانتے کیا ہوا سچ کچھ وہ آدمی ان کا دوست بن گیا اور جب تک وہاں پڑھ رہے کب تک انہی کے گھر پڑھ رہے ہیں تو اس پانے کہ جہاں کچھ نہیں تھا وہاں بھی تھا جہاں ان کا کوئی ریلکیو نہیں تھا جہاں کوئی اپرین نہیں تھا جہاں ان کا کوئی بینک بینس نہیں تھا جہاں کوئی بلدس نہیں تھا تب بھی ایک بہت بہ چیز تھی کہ اچھے شروع کے ذریعے اچھے بیہور کے ذریعے ایک آدمی کو جیت لیں گے یہ ہے اس آرانٹیج میں آڈوانٹیج ہونا مانے سپائن میں پرسپائن ہونا پرابلم میں آپ اپرٹریٹیز کا ہونا میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ اپورٹنٹ میسیج ہے قرآن کا اور پرافیٹ اسلام کا اب میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پیس کا کانسل میں جاتا ہوں کہ قرآن میں پرسپائن اسلام کے جو سینگ ہے اس میں پڑھنے کے بعد میں نے سمجھا ہے کہ آپ کے میسیج میں پیس کی سمم بھولا ہے پیس جو ہے وہ سمم بھولا ہے آج کے آپ جانتے ہیں کہ ویسٹرن سیولیزیشن میں میں فیڈم کو سمم بھولا مانتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں فیڈم کو ہی سمم بھولا ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ فیڈم اگر آپ انچک یوز کریں تو وہ آناتی بن جائے گی اگر فیڈم کو انلیپٹڈ میں میں آپ اس کا حوال کریں تو وہ آناتی بن جائے گی تو پھر آپ سمم بھولا ہوں پھر سمم بھولا ہم پیس ہے پیس کو آپ کتا ہی یوز کیجئے کتا ہی پیسفل بن جائیے کوئی پرابلم آپ کریٹ نہیں کریں گی کوئی آدمی آخری اکٹر پیسفل بن جائے کیا پرابلم کریٹ کرے گا ہوں لیکن فیڈم کو اگر آپ اس طرح یوز کریں تو آپ دوسروں کو ہارفل بن جاتے ہیں دوسروں کے لئے دنیا ہم آنا ہی لاتی ہے ایسی فریڈم اسی لئے امریکہ میں ایک پروفیسر اسکنرر سے ان کی کتاب ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ we can't afford freedom یعنی فریڈم آپ کو آپ afford نہیں کر سکتے صرف limited freedom ہی ہمارے کام کی ہوتی ہے تو اسلام میں بتایا کیا ہے پیس کو پیس کو سمم بھولا جس کو کہتے ہیں خیر یعنی قرآن میں ہے کہ السلح خیر peace is the best peace is the best اسی سے صوفی لوگوں نے یہ فریڈہ بھنا ہے تھا کہ سلح کل اسے کہتے ہیں سلح کل یعنی peace with all peace with all تو یہ تھا سلح کل صوفی فارگولا یہ صوفی فارگولا بناتا ہے اسی قرآن پیس آیت سے سلح کل اسلام میں مجھتا ہوں کہ سمم بھولا کہا جائے کہ ہی چیز کو تو وہ ہے پیس ہے اور ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی عرق مالا یعطی عرق مالا یعطی عرق وہی سمم بھولا جائے ہیں خیر اعالی سب سے بڑی چیز جائے ہیں ایک بہت ہی امپورٹ بات اسلام میں ایک بائی ہے اسلام کی صدی میں وہ یہ ہے کہ اسلام دیکھنسیرس بیٹوین اینمی این اٹھیک ہے آج کرا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہا کر کہ ہمارا دشمن ہے اس سے لائے سور دیتے ہیں دشمن کے خلاف درائی دشمن کے خلاف درائی ہے اسلام میں دشمن کے خلاف درائی ہے ہی نہیں اسلام میں صرف اگر سر یا اٹھیکر کے خلاف درائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جن کوئی خلاف درمیان اس میں فرق کیا گیا اٹھیکر پر اٹھیکر میں اور انیمی میں اگر کوئی آپ کی اس کے بریش اگر آپ کی اگر آپ کوئی آپ کے باہر کی کوئی طاقت آپ کو اٹھیک کریں تو آپ کو رائٹ ہے کہ آپ کی اٹھیک کریں تو یہ فرنس کے طور پر لڑنا آپ کے لئے جائز ہے لیکن اگر کوئی آپ کو انیمی دکھائی دیتا ہے کوئی دکھاتا ہے کہ آپ خلاف درائی کر رہا ہے تو آپ کو اس سے لڑنا ہرگز جائز نہیں اس سے کیا کرنا ہے قرآن کے ایک آیت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جانس کے لئے مطلب کیا ہے تو اٹھیکان اس کو بڑا دکھاتا ہے اور وہ معرفہ جائز اس کے لئے گا ہے جو آدمی آپ کو جوہ بایٹھ پی اگر آپ کی بھی اے موجود اور اس کے لئے واستی آ معرفی تو آپ کی هست جوہ چاہی دکھیں اگر کوئی آپ کے کانری پر باہر سے اٹک کریں تو آپ کو رائٹ ہے کہ اس سے لیکن اگر کوئی آپ کو دکھائی دیتا ہے انیمی چاہے ہوئی کہ ڈیویڈی ہو چاہے کوئی نیشن ہو چاہے کوئی کمیونٹی ہو چاہے کوئی گروپ ہو اس سے آپ دلسل کیجئے اس سے آپ جائلاد کیجئے اس کو اپنی باتیں پیشور طریقے سے بتائیے اکثر دلکھی ہوتا کیا ہے مصدرسٹینڈنگ کے ویے سے انیمیٹی بن جاتی ہے میں نے پایا ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں انیمی وہ انیمی نہیں ہوتا وہ مصدرسٹینڈنگ کا کیس ہوتا ہے عربیق میں ایک سینگ ہے ان ناسو آتاؤ ما جہلو لوگ مصدرسٹینڈنگ کے ویے سے دشمر بڑھ جاتے ہیں تو جس کو آپ اس پر سبجھ رہے ہیں وہ تو مسدرسٹینڈنگ کا کیس ہے تو آپ اسے ملیے تو اس کی مسدرسٹینڈنگ کو دور کیجئے اور پھر دیکھیں کہ آپ اس کو فرمان بن گیا آپ کو میں نے اپنی زندگی میں ایسا بہت بات کیا ہے کئی لوگوں کو میں نے دکھا کہ وہ بول چال بند ہے آپ اسے ملے جنہوں نہیں ہوتا کچھیں وہ تو ہوا دشمن ہے اس سے آپ کچھیں ملے میں ان کو لے کر گیا ان کے گھر کو خود بن گا چلی بہر ساتھ چلی آپ اور بات چیز کروائی مالگوار کے مسدرسٹینڈنگ کی جتنی کیسے میں دیل کیے ہیں سب میں میں نے پایا تو جس چیز کو آپ کرتے ہیں ایمیٹی یا دشمنی میں سبجتا ہوں کہ کچھیں پیسٹرس سیدھ ہوتی ہے اس کی کوئی ہفتت نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی ہفتت نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی ہفتت دے ہوں کہ وہ ہوتی ہے بس انڈرسٹینڈنگ ہے جب ہم سسائیٹی میں رہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بار بار ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے دوسرے آت کے سمر نہیں پاتا جیسے میں ایک آفیس میں آتا تھا پہلے یہ یہ بات ہے تیس سال سال پہلے کی بات ہے تو مجھ کو ایک آدمی بتا ہے کہ لوگ سبجتے ہیں کہ آپ بہت آروجینڈ آدمی ہیں اور آپ سے لوگ بھیٹ کرتے ہیں تو بات تھا کیوں کہ آپ کسی کے لئے سلام کرتے ہیں نہیں کرتے بلتے تو بات یہ تھی کہ میں اپنے آفیس رکلتا تھا صرف نواز کے لئے بس آفیس میں کام کرتا تھا ادان ہوئی تو نواز بھی رکلتا تھا اور سیدھے میں سلا گیا مسئل میں تو میرا پرنسپل ہے کہ کسی کو انٹرفیر نہ کرو انٹرفیر نہ کرو کسی کو انٹرفیر کر کے اب وہ آدمی کام کر رہا ہے کوئی چیز پڑھ رہا ہے کوئی دکھ رہا ہے تو ہم کہا سلام علیکم یہ انٹرفیر نہیں ہے تو اس قسم کے اسلام علیکم میں انٹرفیرنس سمجھتا ہوں تو میں یہ نہ کرتا ہوں چاہو آپ سے ملتی تلاتا تھا مجھ سے ملتی تلاتا تھا لوگوں نے سمجھا کہ میں آرگنٹ ہوں اسی وجہ میں سلام نہیں کرتا بات یہ اتنی تھی کہ میں اپنے سامر سے کی میری رائی یہ تھی کہ جب آدمی پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے سلام علیکم تو کوئی کٹر فیر کرنا ہو تو ہم انٹرفی کیوں کریں اس لئے سے مسردینڈنگ وہ لوگوں کو ایک دوسرے ایک عدیشن بنا چکتی ہے اسلام میں ایک بہت بڑی چیزیں سکھائی گئی ہے کہ جسے آپ جسے 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 احسان جسے پر جسے گئے تیرہ سال آپ تھے تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھی بن گئے لیکن جو ہاں کہ سردار تھے سردار وہ آپ ساتھی نہیں بنے وہ آپ کے دشمن بنے رہے تو تیرہویں سال رون نے کہا کہ اب 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 ہمشہ اور محمد سے راڑی ہوگی وہ تروار لے کر آگئے اس وقت آپ پر ساتھیوں کٹھا کر لڑ سکتے تھے لیکن آپ خاموشی سے رات کیا وقت بکہ چھوڑ کب مدینہ چلے گئے کیوں تو آبا ہے تو وار ہوتی تو بلٹ سٹ ہوتا مارے جاتے لوگ خون خرابہ ہوتا اور ریزلٹ نے گلتا کیا خون بہتے لوگوں کے تو آپ نے اس سے پچھلی کے لیے کہ لوگ کا خون پر لوگی گردے نے مارے جائے اپنے آپ کو مکہ سے لے آکر کیا مدینہ مارے جائے چلے گیا تو هر ہے تو ہر ماملے میں آپ دیکھیں اگر اس پر ہیں تو آپ کو ہر ایکشن تھا وہ ریزلٹ ڈالٹو بھؤک ہوتا تھا اب میں ایک بہت 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 بہتزانے میں وہ ہے کہ ہم ملٹی ریلیس سوسائیٹی ایک سوسائیٹی میں کئی مذہب کے لوگ ہیں تو وہاں کیسے رہیں جیفرن ریلیس کے لوگ ہیں تو وہاں کیسے رہیں اس کا فارمولا سمپل بتائے گا ہے قرآن سریز میں وہی ہے لکم دین لکم ملی اتین اس کا ٹراؤسیشن ہے لیٹر ٹراؤسیشن یہ فاری یہ فار می مائن یہ کا مطلب کیا ہوا یہ فارمولا بیس کرتا ہے نیوشیر ریسپیک پر نیوشیر ریسپیک تم مری عزت کرو بہت میں عزت کروں گا انسپائرڈ آل دو دیفرنسی اس فارمولا کو من اس طرح سے بنایا ہے کہ فالو ون ان ریسپیکٹ آل فالو ون ان ریسپیکٹ آل یہ ہے فارمولا لکم دین لکم ملے بھی اب دیکھیں کتا ہے نیشنل فارمولا یہ کیونکہ دیکھیں آپ آپ جو ہے ڈیفرنس کو مٹا نہیں سکتے ڈیفرنس اے پارٹ اپ نیچر ایک ایک اسپارر نے بجا کر پر کہا کہ نیچر عبورت یونیفارمیٹی کہ نیچر ایک سانیس سے نفرت کرتی تو ڈیفرنس اے پارٹ اپ نیچر ڈیفرنس اے پارٹ اپ لائیو ڈیفرنس اے پارٹ اپ لائیو سب لوگ ایک ہی رجل کو تب بھی ڈیفرنس اے پہ سب لوگ ایک ہی رجل کو تب بھی ڈیفرنس اے پہ لائیں گے ڈیفرنس اے پہ لائیو ڈیفرنس اے پڑکا ہے اس لئے صحیح فارمولا کیا ہے؟ صحیح فارمولا یہی ہے کہ for one and respect all آپ جس کو ٹھیک سمجھتے ہو تو آپ کو ایسا کیجئے دوسروں کو آپ موقع دیجئے ہو کے آپ کے طریقے پر چلے let us agree or disagree simple formula ہے یہ ہے this formula is based on mutual respect اور یہ فارمولا ہر جگہ ہم کچھ ہم الہر ہی ہم استعمال کرتے ہیں مذہب میں نہیں ہر جگہ بیزنیس میں اپنی کمپنی میں اپنے گورنمنٹ بھی ہر جگہ mutual respect and follow up کیونکہ دیفرنٹ بھی ہر جگہ ہوتا ہے دیفرنٹ بھی ہر جگہ ہوتا ہے اور اسلام کا جو بہت تھی اپنی پورٹن پیٹسپل ہے جو رسول اللہ نے دیا وہ ہے universal brotherhood کتاب میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے سکیورٹ کرنے سے پہلے اور عبادت کرتے تھے سویل کی عبادت تو عبادت کے بعد آپ دعا جب کرتے تھے تو آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم مشہد ان العباد کلہم بخوا او گاڈ 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 اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ سائے عورت اور سائے برد ایک دوسرے ایک بھائی ہیں ایک دوسرے ایک بہن ہیں یہ ہے universal brotherhood کا فاغولہ یعنی اسلام کے نزدیک سارے لوگ ایک ہی جوڑے کی سلطان ہیں یعنی آدم اور ہوا خدا نے آدم اور ہوا کو پیدا کیا اسی سے یہ ساری نسلیں سے لیں یعنی جو ہماری جو انسسٹر ہیں وہ کئی نہیں ہیں ایک ہی ہیں سارے انسانوں کا انسسٹر ایک ہی ہے آدم اور ہوا تو ہم سب لوگ blood brothers ہیں ہم لوگ سب کے سب ایک جو سے ایک بھائی ہیں ایک جو سے ایک بھائیں ہیں اسی پر بیز کرتا ہے اسلام کا فاغولہ جو universal brotherhood کا فاغولہ ہے جس پر اسلام نے ایک کو سوسائٹی بنائی ایک بہت زیادہ ایمپورٹر بات اسلام کی اتیر کو میں پرس کروں گا مجھے ہے کہ دنیا میں آپ کو لہت در آگل پڑھا دی ہونا ہے ہر آدمی کیا کرتا ہے ایک آئیڈل معنی میں بٹھایا اسی پر دور ہو رہا ہے تو آئیڈل کرنا کیا سیو پہتے کا حیابتی فرسیزن پڑھتا ہے ٹینسن میں جیتا ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں ٹینسن فری جندگی آپ کی ہو تو آپ لہت در آگل پڑھا دی ہو جائے آخر بات میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ انتلیکچولی ڈیولپنٹ سب سے بڑی چیز یعنی جو سب سے اونچا جو جو تصور ہے اسلام میں کسی انسان کا وہ یہ یہ کہ وہ انتلیکچولی ڈیولپنٹ انتلیکچولی ڈیولپنٹ پڑھ سکتے ہو انتلیکچولی ڈیولپنٹ پڑھ سکتے ہو تو انتلیکچول ڈیولپنٹ ہی اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے اور جتے بھی اسلام میں عبادتیں ہیں قرآن ہے جتے بھی چیزیں ہیں وہ سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ انسان کے اندر اسپیشل ڈیولپنٹ پر لائے انٹلیکشل ڈیولپنٹ لائے اور ہر بین کو شپر بین بنائے کیونکہ جو آخری جو کانشپٹ ہے اسلام میں پیرڈائز کا تو پیرڈائز میں وہی لوگ جائیں گے جو اس دنیا میں اپنے اپنے ڈیولپنٹ کریں تو انٹلیکشل ڈیولپنٹ اور اسپیشل ڈیولپنٹ یہی اسلام کا گول ہے یہ ساری چیزیں جو میں عرض کی آپ کا آپ کی خدمت میں ان سب کا جو آخری جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری دہنی ارتقاء ہو اور انٹلیکشل ڈیولپنٹ ہو کیونکہ کیونکہ یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں اگر ہم اپنے آپ کو بچائے نہیں جھوڑے والی چیزوں سے اگر ہم پیسکل طریقے سے در رہیں اگر ہم غصہ کریں وغیرہ وغیرہ تو کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم ڈیسٹریکٹ ہوتے رہیں گے اور اگر ہم انٹلیکشل ڈیولپنٹ کا ہمیں موقع نہیں ملے گا تو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں جو آخری جو گول ہے وہ یہ ہے انٹلیکشل ڈیولپنٹ اور انٹلیکشل ڈیولپنٹ سے غصوت ملتا ہے جب آپ یہاں آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں گے ہمارے کچھ خوبصورت کے لئے مرس بیٹھتا ہوں کہ جنسگیت کا ہر مومنٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کوئی بھی کارباکسانس لیں اور سانس میں باکسین کو اندر لے جائیں اور کارباکسانس کو ایکسہل کریں تو یہ سستر کسینے بنایا ہے آپ کھانا کھائے جس میں پردام جاکے کیا جیسٹ ہو تو کسینے بنایا ہے آپ پانی پیئے تو کسینے آپ کو پانی چیز دے دی کتی کارباکسانس کیا تو کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز جس کو آپ جس کا آپ اس دنیا میں تجربہ کرتے ہیں وہ انہوں نے مائنگا ہے آپ کے صرف کھلے دین کے ساتھ یہ نہ سیکھ لیں گنا میں سوچتا ہوں کہ کوئی دوسرا آٹھپشل طریقہ اس کا نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنڈ مائن کے ساتھ یہ نہ سیکھ لیں اور پاسٹیو مائن کے ساتھ دنیا میں رہیں یہ نیسول طریقہ ہے ملاناہ 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 قدا پاہ آپ ایرے آپ کی مگ سب جو لیڈرز ہیں ہماری دبانے کے انہوں نے مسلمانوں کو الٹا سفق دیا میں جتا سوچتا ہوں اس پر تجھی ملتا ہے کہ کچھ پرابلم پیدا ہوئے پرلیٹکل پرابلم کچھ لینڈ کا پرابلم تو اس پرابلم کے ساتھ اپرٹنیٹریز کی طرف پرابلم کچھ آئے تھا تو اس اپورٹنیٹیز کی طرف شادی کریں گے جیسے سب سے بڑا پرابلم کچھ لیڈیٹکل پیدا کرنے پرابلم میں وہ ہے پلسطین کا پرابلم پلسطین کا پرابلم ابھی کل پردوں میرے پاس اصلا ہوئے تھے بار کے اس کو انہوں نے شڑہ کہ آپ بہت پیس کی بات کرتے ہیں پلسطین میں کیسے پیس آئے گی تو من کا اس تیوری آپ آس سے رہے شروع کیجئے یعنی فٹیے سے شروع کیجئے جب کوئی آدمی جا کے سڑک پر ٹکڑا کر کے اپنے ہاتھ پاس روڑ لے تو مجھ سے کہیں کوئی کہا تھے تو سڑک پر یہاں کو ٹکڑ رائے گا تو دیکھیں نائنٹین فٹی ایک میں جب وہاں پر بارپور کمیشن کیتا ہے وہاں پر پارٹشن کیا گیا تو ون تھرڈ تھا جو کے پاس تو تھرڈ تھا مسوانوں کے پاس جو اس کمیٹی ڈائیس فورا میں تھی اس کو انہوں نے بسنے کا موقع دیتے ہیں برا کیا تھا جو ڈائیس فورا میں تھے انہوں نے بسنے کا موقع دیا ون تھرڈ دے کر دیا اور ڈو تھرڈ انہوں نے عربوں کو دے دیا جب بہتین سائل تھی جب جس سارا ایروشنم اور سب کچھ دے دیا انہوں نے عربوں کو ون تھرڈ کو دیا مسوان تو ہوں کہ یا آئی ایڈمیٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ وہ ڈائیس فورا میں تھے تو آ کر رہیں ٹھیک ہے ہماری پروسی کی طریقے سے رہیں ہم دورہ مل کر کے پرسنر انہوں تو یہ آپ نے نہیں کیا بس لائیس روکر تو باہر یہیں کاٹیں گے سر رہیں گے سر رہیں گے پھل باہر تو ہم سمدر پر ٹھیکل نہیں ہیں یہ کوئی پولیسی نہیں ہے یہ کوئی پولیسی نہیں ہے تو اب آپ جب تک یہ نہ مانے کہ ہم نے وہاں غلطی کی ہے تب تک آج کا کوئی کوئی یعنی کوئی پلاننگ آج پر نہیں ہو جاتی ہے جب بھی آج رکھیں جب آپ کوئی غلطی کریں تو پھر اگرا اسٹارٹ یعنی نیکس اسٹارٹ جو ہے وہ ہوگا اپنی غلطی ماننے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی باز رانگ تب اگرا اسٹارٹ شروع ہوتا ہے یہ تو کچھ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کیا لاجک تھی کہ وہ وہ لوگ جو ٹائس پورا میں تھے ان کو لات روما بسائے گیا تو اس میں اس میں کیا حرش کرتے ہیں آپ مان لیتے ہیں کہ ہمارے پروسی ہم جو مل کر کام کریں گے اور مل کر کام کرنے کا فائدہ اتنا ہوتا کہ یہ سب ہائیلی ایڈکیٹڈ لوگ تھے جو یہ تھے یو دی جو تھی ہائیلی ایڈکیٹڈ لوگ تھی ہیں اور عرب جو تھے انہیں کوئی کوئی کوئشن نہیں تھی تو بس ہوتا ہوں کہ بہت اچھا انٹریکشن ہوتا ہوتا ہے دو بہت اچھا ترقی کرتے ہیں اور اس کا پروف یہ ہے آپ آج بھی جائیں گے تو جو ایڈیا جو کو بلا ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈیزرٹ جو تھا وہاں پر ہارٹی کلچر ہے جو ڈیزرٹ تھا وہاں پر اگری کلچر ہے اور جو جو عربوں کو بلا تھا وہاں کچھ بھی نہیں وہاں ریت ہوتی ہے تو وہ سمجھتے کہ آئے ہیں ہمارے پاس ہمارے ٹیچر ہیں یہ لوگ انہوں سے ساتھ ہم میر کر سی کہیں گے دونے ہم میر کر کلچر ہے تو کام ترقی دیں گے تو پیسفل تھنکنگ ہے ہوتی پیسفل تھنکنگ تو کوئی مسئل نہ پیدا ہو اب ہمارے دینوں نے خام خواہ رائے شرد میں تو اس میں پوری طرح عربوں کو سمجھتا ہوں کہ وہی رسپانس بول ہیں اس کے اور انہیں نیا سٹارٹ جب ملے گا جب کس گئے کہ آئے واد رہا ہوں میں رہا ہوں نہیں تو بھی بلینڈ علیم پڑے رہے ہیں جو اس کا اسلام سکول ہے موسیقی انسان کا جو mind ہے وہ بہت زیادہ کپسٹی اس کے اندر ہے آج بھی دیکھیں جو بچے آج کر پڑھتے ہیں انگلیس سکولوں میں وہ ماں باپ کے خلاف سوچتے ہیں آج جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں انگلیس سکولوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی خود بنائیں گے ہم ماں باپ کے خلاف پریں چلیں گے تو یہ کہاں آئیتا ہے کہ ماں باپ نے شکا دیا ماں باپ نے اس میں آپ کی کنڈیشنگ ایسی ہو گئی کہ آپ اسے ہٹ نہیں سکتے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نیگٹیف سینس میں تو آپ بھی کنڈیشنگ کر رہے ہیں اپنی پازیف سینس بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کنڈیشنگ تو میں اس کو کوئی اپسٹیکل نہیں سمجھتا this question is from Danesh Siddiqui as there will not be any prophet or messenger after prophet muhammad so it is all muslims responsibility to do dawa work how should we give dawa to non muslims سب سے پہلی بات ہے کہ نان مسلم کو آپ اپنے ہی کی طرح کا انسان سمجھیں کل مجھ سے اکسان نے بتایا کہ ایک شخص لکنو سے ٹرین پر بیٹھ کر آئے دلی تو انہوں نے بات کی اس سے تو وہ نفرت کی باتیں کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرین میں بیٹھ کر تم آئے ہو یہ ٹرین کس نے بنائی ہے اس کے انجینئر کون تھے سب نان مسلم تھے تو تم کا اکنالش کرو ان کو تو کہتا ہے کہ میں کافر کو مانوں اب دیکھیں یہ کوئی thinking ہے یہ کوئی سوچ ہے یہ کوئی سوچ ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ اپنی dictionary سے کافر کوئی نکال دیں یہی سے beginning ہوتی ہے دعا ورک کی کافر کوئی نکال دیجئے ان کو انسان سمجھئے اپنے جیسا انسان ان سے محبت کیجئے جب تک یہ نہیں ہوگا دعا ورک کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی چاہتا ہے خدا کہاں اس کا دعوت کا کریٹر بلے تو اس کو اسی دنیا میں محبت کا عمل کرنا ہوگا محبت نہیں تو دعوت بھی نہیں محبت نہیں تو دعا ورک کا کریٹر بھی خدا کیا کسی کو ملے والا نہیں فہم تحیلی مشیل چلا رہے ہیں کہ لوگ انسان کو انسان سمجھیں انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں تب ہی آپ سچائی کے مشیل لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں محبت نہیں ہے نہیں ٹیرریز کی بات نہیں ہے وہ کسی بھی بات کو اس کے کنٹیکس ہی میں آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے کنٹیکس ہی میں سمجھ سکتے ہیں ایسا نہیں جیسے گیتہ میں ہے کہ کرسل جی کہتے ہیں کہ ہی اردین آگے پڑھا یوت کر تو آپ کا مدلہ فسائلیں بھی لڑایا کرو وہ اس وقت کے بات ہے جبکہ جنگ کا مہدان کھلا ہوا ہے تب کی بات ہے یہ جو آیتیں ہیں جو آقرآن کی یہ وہ آیتیں ہیں جبکہ مدینہ میں یعنی ہجرت کے بعد جب انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیسفل تھے کہ مکہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے مدینہ تو انہوں نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھری ہنڈرڈ مائل کا فاصلہ تھا تو وہاں سے آرمی لے کر مدینہ پر اٹیک کیا انہوں نے تب بھی آپ نے صرف تین بار ان سے ان سے ڈیفینسی وار لڑی ہے بندر اہود اور ہنے باقی آپ نے آوائیٹ کیا آوائیٹ کیا آوائیٹ کیا اس موقع پر جو آئیت اتری تھی اس کو آپ جنرلائز نہ کریں اسی پرٹیکل ریفرنس پر رکھ کر دیکھیں تو یہ سہر سوسائیٹی بھی کیا جاتا ہے جب اٹیک ہوتا ہے تو ڈیفینسی وار لڑی آتی ہے تب بھی رسول اللہ کے طریقہ ایتا ہے کہ دیکھیں آپ کتابوں پڑھے تو ایٹی تھری بار انہوں نے آٹیمٹ کیا تھا لیکن ہمیشہ آپ نے آوائیٹ کیا آوائیٹ کیا صرف تین بار لڑے آپ بندر میں اہود بہنے جبکہ آن آوائیٹ بل بن گیا تھا تو اس کنٹیس پر رکھ کر دیکھیں آپ تب اس کا مطلب سن جائے گا this question is from Mr. D.K.Mittal between 610 AD to 622 AD out of 114 surahs of Quran 80% had been revealed but Arabs of Mecca were not influenced and did not accept Islam however in the next 10 years that is between 622 AD to 632 AD the 22 surahs which predominantly relate to jihad by sword and booty including women and children whole of Arabia became Islamic after the battle of Badr Islamic sword was unseed resulting in murder of Asma, Kaab, Abu Afaq and subsequently with the approval of Prophet he gave consent to kill the unbelievers wherever they be Islam may be anything but is not a religion of peace دیکھیں یہ تو آدمی جہاں چاہے کوئی لگا دے اپنا word چیز یہ ہے کہ آپ اس کو آیتوں کو اسی کنٹریس میں رکھ کر پڑھنا پڑے گا علیق سے نہیں رسولہ کی پوری زندگی میں میں نے اس پر تین کتابیں لکھی ہیں Prophet کی اوپر اس کو آپ پڑھئے تو پوری زندگی آپ پیسپل ہی رہے پوری زندگی آپ پیسپل رہے آپ نے فارمولی آجا ہے کہ اسوالو خیر پیسٹ میں نے عرض کیا کہ ایٹی تری بار انہوں نے اٹیمٹ کیا لیکن ہر بار آپ نے آوائیڈ کرتے رہے صرف تین بار آپ ان سے لڑے کیونکہ آناوائیڈبل بن گیا تھا تری ہنڈر مائل چھوڑ کر چلے گئے آپ مدینہ آگئے اور وہاں سے آکر اٹیک کرتے تھے تو وہ ڈیفنسیب وارک تھی وہ ڈیفنسیب وارک کے زمانے میں جو آیتیں اتریں ان آیتوں کا آپ جنرلائز نہیں کر سکتے باقی جو آیتیں ان کو دیکھیں آپ وہ تو لیس در ون پرسنٹ ہی آیت ہے یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں سکس ہنڈرڈ اس میں لیس در ون پرسنٹ وہ آیتیں ہیں جو کے بارے میں وہ اسی وقت اتری تھی جبکہ انہوں نے وار شیڑ رکھی تھی تو آپ جسٹس اگر کریں تو کنٹریس بڑھ کر دیکھیں تو آپ پائے گئے کہ وہ سب آیتوں کا تعلق اس وقت سے جبکہ انہوں نے جنگ شیڑ دی تھی اور ڈیفنسیب وار جو ہے وہ انڈیویٹیبل بن گئی تھی ادر وائز اس کے پہلے بھی پیس ہے اس کے بعد بھی پیس ہے اسلام میں this question is from miss saima how can we convert our negative thinking into positive thinking especially when all these circumstances are against you secondly also tell us how can we overcome our anger دیکھے دوستری کی گئی ہے psychology میں تو جب آپ اینگر یا غصہ کرتے ہیں یا آپ کے سیرے میلیس پالتے ہیں تو سب سے نقصان خود آپ کو ہوتا ہے یہ سائیگال جی کی اس طریق سے معلوم ہوا ہے تو دوسرے کو نقصان تو ہوا نہیں ہوا آپ کو نقصان ہو گیا اور سب سے نقصان یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کے اندر پاسٹیف تھنکنگ ختم ہو گئی اور ڈیگٹیف تھنکنگ آ گئی تو زندگی میں سب وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو پاسٹیف تھنکنگ جن کے اندر ہو ایک کتاب چپی ہے سوپر ایسیور اس کو آپ پڑھئے وہ لوگ جو انہوں نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی وہ سب پاسٹیف تھنکر تھے وہ بھلانے والے لوگ کو ماف کرنے والے لوگ تھے اس کتاب کو آپ پڑھئے تو دنیا میں اگر کوئی آدمی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہی کرنا پڑے گا کچھ لوگوں کو بھلائے کچھ باتوں کو آوائٹ کریں کچھ باتوں کو اگنور کریں وہ ہر وقت وہ لائے جھگنے پڑھا رہے گا اور کوئی بڑی ترکی اس کو حاصل نہیں ہو سکے گی اس کے لئے پڑھا رہے گا ہاں فار یو فیل اس دس کر رکھتے ہیں دیکھیں فنڈیمنٹلیزم جو ہے لیٹرل طور پر تو اس بات کا نام ہے کہ آپ فنڈیمنٹلز کو اسٹک کریں لیکن پریکٹیکل سینس میں ہوتا ہے کہ اس سے ایکسٹریمیزم آتا ہے ایکسٹریمیزم یعنی فنڈیمنٹلیزم جو ہے اپنے آپ میں کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن جب وہ ایکسٹریمیز بن جاتا ہے تو مہت غلطی شروع ہوتی ہے پہلے آپ ایکسٹریمیز بنتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ملٹن بن جاتے ہیں تو بس پجتا ہوں کہ ایک دیمارکیشن ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مذہب کے فنڈیمنٹلزم کو فالو کریں بغیر اس کے کہ دوسرے کو آپ ہار پہنچائیں تب تک وہ فنڈیمنٹلزم ٹھیک ہے لیکن جب آپ فنڈیمنٹلزم بننے کے بعد دوسرے کو ہار بھی پہنچانے لگے تو پھر وہ اسٹریمیزم ہو گیا وہ ملٹنسی ہو گئی تو بس پجتا ہوں کہ لیٹرل سنس میں تو فنڈیمنٹلزم کوئی غلط چیز نہیں نظر آتی لیکن عام طرف وہ دیکھا گیا ہے کہ جو فنڈیمنٹلزم ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمیز بن جاتے ہیں ایکسٹریمیز بنتے ہی پھر ملٹنسی کی سرہا شروع ہوتی ہے یہ ہے دونوں میں فرک کا مابل یہ ہے کہ جو مسلم فنڈیمنٹلزم پیدا ہوگا تو وہ پیدا جائے گا یہ برث سے تعلق نہیں ہے پیدا جائے گا یہ سوچی غلط ہے کہ یہ سوچی غلط ہے کہ جو پیدا ہو جائے گا وہ جائے گا پیدا جائے گا یہ اپنے آپ میں غلط ہے پیدا جو ہے وہ آدمی کو بلے گی عمل پر عمل پر کسی فیملی پر اس سے اس کا اس کا ڈیسائیڈ کا ڈیسائیڈ نہیں ہونے والا ہے تو یہ اس کوئیسٹر جائے اس کی پیچھے ایک 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 سوپوزیشن سامیل ہے آپ کو دیکھا 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 پیچھنگ چل رہی ہے مدرساہ میں کیا وہ ٹھیک ہے؟ پریچھنگ کے ٹیچنگ؟ 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 دیکھیں ہر کمیٹی کی چاہے مسلم ہو یا دوسری کمیٹیز ہوں ان کی ایک ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ ان کا کلچر ان کا مذہب ان کی جنریشن سے جان ہے اس کو اس کے لیے وہاں پاٹسٹالہ ہوتی ہیں ہندووں میں کلچر میں سیمریز ہوتی ہیں مدرسے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس سے اس کرائیٹرین پر دیکھیں کہ کیا وہ ان کی ریلیجیس مدرس کو پڑا کر رہا ہے یا نہیں میں سوچتا ہوں کہ اس لحاظ سے وہ مدرسے اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں اب آپ یہ کہیں کہ صاحب اس لئے انجینئر کو نہیں بنتے اس لئے ڈاکٹر کو نہیں بنتے وہ اس کے الگ اسٹیوشنس ہیں اس کے لئے الگ ادارے ہیں وہاں پر پڑھائیے بچوں کو اپنے میں سوچتا ہوں کہ دو پہلے لظام ہونے چاہیے ایک سوڑر ایڈوکیشن ایک دنچس ایڈوکیشن تو مدرسے دنچس ایڈوکیشن کے لیے ہیں وہاں ڈاکٹر ویجر بن لکن نہیں ہے اس رہات سے وہاں پر پڑھائیے بچوں کو ٹھیک کام کر رہے ہیں موسیقا